جی سی ومن یونیورسٹی میں فائن آرٹس کے طلبہ کا فیسز ڈسپلے کیا گیا مزید بتا رہے ہیں حنان بخاری چی حنان کہیے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں وکٹورین ہوتل میں جہاں پہ جی سی ومن یونیورسٹی کی فائن آرٹس کی طلبہ کی جہاں سے خاص طور پہ آج یہاں پہ فیشن ڈسپلے کا احتمام کیا گیا ہے آرٹس کی جتنی بھی طلبہ طلبہ تھیں ان کے جہاں سے بہترین کلیگرافی آرٹس جو ہے ان کی جو تصاویر جو بنائی گئی ہیں اور جو آرٹس یہاں پہ بنائی گئی ہیں وہ تمام چیزوں کا ڈسپلے آج یہاں پہ کیا گیا ہے تھیسز ڈسپلے جس میں آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ وائس چانسلر جی سی ومن یونیورسٹی بھی تشریف لائیں تھیں ان کی جام سے وزٹ بھی کیا گیا تھا تمہارے ساتھ میڈم مباشرہ موجود ہوں گی ہم ان سے بات کریں گی پوچھیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے بچوں کے جام سے بڑی محنت کی جاتی ہے ایک سوچ کی اکاسی کی جاتی ہے ان تصویروں کے ذریعے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے جی مرم بتائیے گا بڑی بہترین جو ہے وہ آرٹس کی گئی ہیں بچوں کے جام سے پینٹنگز ایسی ایسی بنائی گئی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک گہری سوچ ہے تو ہمارے بچوں کی اگر خاص طور پر بات کی جائیں تو چمکتے ہوئے ستارے ہیں آگے جا کے ملک کا نام بھی روشن کریں گے شہر کا بھی کیا کہیں گے ان بچوں کے حوالے سے آپ ایسی بکثے کام کیا ہوا ہے بہت سارے بچے تھے جنر میں میں یہیں کو لے کے کام کیا ہے they have experimented with different textures and colors and I think so they have put their soul in their work and as in women university for the sake of the development of human empowerment it's very empowering کہ بچے جو ہیں وہ یہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا ڈسپلیورمیں کیا ہوا ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا کہ بہترین ڈسپلی آج یہاں پہ کیا گیا ہے خاص طور پر جب وائس چانسل صاحبہ کی جام سے ویزٹ کیا جا رہا تھا ان کی جام سے بہت سارے بچوں کو سراحہ بھی گیا ان کی محنت کے اوپر رہی بات سٹوڈنٹس کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر وہ مزید اسی طرح محنت کرتے رہیں گے اور آرٹس کے اندر بھی اپنے شہر کا نمائیہ نام پورے ملک کے اندر روشن کریں گے اور نہ صرف اپنے ملک کے اندر اگر ان کو کوئی پلیٹ فارم ایسا ملا جہاں پہ جا کے غیر ملکی لوگوں کے سامنے بھی اپنی آرٹس جو ہے وہ سامنے رکھ کے اپنی کلیگرافی آرٹس اور پینٹنگ کے ذریعے حنان بخاری بہت شکری آپ کا